ایمان والوں کے لیے ایک ہی آیت ہے لیکن وہی پورے ایمان والے کی زندگی ہے مومن کی زندگی کیفیت نماز میں بسر ہونی چاہیے کیونکہ ہم چوبیس گھنٹے حالت نماز میں نہیں رہ سکتے کیفیت نماز میں رہیے یہ بندہ مومن کا سکیجول ہے ٹائم پیریٹ ٹائم ٹیبل ہے یہ پلینر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے ایک بہت بڑا کام دے دیا آپ کے میرے ذمہ یہ کام ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جائیں اللہ نے آپ کو مجھے چنا ہے اور ساتھ یہ بتا دیا کہ سورج چاند تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور لوگ ان کو سجدہ کرتے ہیں کتنے نہ سمجھیں کلمہ طیبہ پڑھتے ہی نکتہ آغاز ہے کہ جنت کی صارک پر آپ چڑھ گئے لا الہ الا اللہ کہنے اللہ جنت میں بالاخر ڈالا جائے گا یہ جنت کی سفر کا پہلہ مایل سٹون ہے اور جو اللہ کے قلام اللہ کی قدر کرتا ہے وہ اس کے قلام کی قدر بھی کرتا ہے اور اللہ کی قدر ہو نہیں سکتی جب تک کہ اس کے رسول کی قدر نہ ہو اور رسول کی قدر ہو نہیں سکتی جب تک کہ قرآن کی قدر نہ ہو اور اللہ نے آپ کو خبر دے دی اللہ یستفی من الملائکات روسلم کل تھے ومن الناس آجا پر میں ہیں خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی یہ منحج اگر امت کو سمجھ آجائے نا تاپنے آپ کو زائیہ نہ کریں اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں چن لے تاپنے دل کو اللہ کی محبت کے لئے خالص کریں نیکی کے کاموں کو صرف اللہ کے لئے خاص کریں لوگوں کی نفرتوں کو دل سے نکال دیں اور اللہ کی مدد کریں یہ جو عمت میں فرقے گروہ مسلک جماعتیں اور اس سے بھی بھڑھ کے اپنے خیالات ہیں کسی کو دعوت اچھی لگی تو وہ دعوت ہی کو پورا دین کہہ رہا ہے کسی کو جہاد اچھا لگا تو پورا دین جہاد ہے کسی کو سوشل وقت اچھا لگا تو صرف سوشل وقت ہے کوئی حقوق اللہ میں کھو گیا کوئی حقوق اللہ آباد میں سب ایک عمت ہے ہمیں ایک تسبیح ہیں دیکھیں یہ دوری بینی اسی لئے کہ آپ کو دکھا سکوں یہ لڑی کی طرح امت جڑے گی تو دین کے پردے پر بہار آئے گی امام شافی کہا کرتے تھے کبھی مناظر بازی ہوتی تھی ان کے دور میں آئمہ کے سطح کہ دوسرا فرقہ اپنے سالد دلائل لے کر آتا تھا یہ اپنے لے کر آتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ حق دوسرے گروہ کی زبان سے جاری ہوتے یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمانے کے بارے میں کیا کہنا چاہیے کانسیپٹ بھی ہوتا ہے پرسپشن بھی ہوتا ہے آج بدگمانیوں سے بات سنیں گے تو بات کیسے سمجھائے گی تو یاد رکھے اللہ کی رحمہ بہائیہ وانسو اور قدموں پر لگی بھی مٹی بھی ضائع نہیں ہوگی مومنیز آلویز آن جوب کرنا کے پرسپشن چینج کیجئے اور یہ بڑا سان ہے کسی کو مسلمان بن کے دکھانا پرسپشن چینج کی لوگوں نے ایک رائٹ کا نشان لوگو بنا لیا نا ایک چھوٹا سا لوگو ایک تفعہ ایک عید کی مہندی لگ رہی تھی کسی جگہ میں بھی بٹھی بھی تھی پاس تو ایک بچی آئی تو مہندی لگانے علی سے کہتی ہے بس مجھے اور کچھ نہیں لگانا اور کچھ نہیں لگانا کیا ٹیسلا کا سائن بنا دو واللہ ہی اس لئے مجھے پتا چلا یہ بھی کوئی قیمتی کا رہی ہے پھر میں نے اس پر ذرا سی ریسرٹ چکی ماشاءاللہ اس کو صرف وہ سائن چاہیئے تھا کیوں بھلا کس نے ٹیسلا کا سائن بنایا مائنڈ سیٹ آپ کو مجھے ایک پرسپشن دینا ہے کیا it's cool to be مسلم it's cool to be ہجابی it's cool to be نمازی پارے کے شروع میں قیامت کا ذکر تھا کیا کہا تھا اللہ نے وہاں اقترولی ناسی حسابہم اور پارے کے آخر میں کہہ کر اللہ کے نبی اور صحابہ کا وہ مقالمہ یاد کی جئے کہ جب قیامت کا اتنا تذکرہ ہوا کہ صحابہ ڈھر گئے کانپ گئے تو اللہ کے نبی نے کہا غم نہ کرو کہو حسبن اللہ و نیم الوکیل اور اس پارے کے اندر پہ اللہ نے آپ کو مجھے ایک پیغام دیا ہے کہ ہوا سمماکم المسلمون تمہارا نام اس نے مسلمان رکھا ہے تو اسم با مسلمان بنو آسان جملہ کہہ کہ جو نام ہے بیسے کام بھی کرو آدھابیدہ ہو تو عبادت بھی کرو سائمہ ہو تو سائمہ بھی بنو اور فیت ان ایکشن کیا ہے کہ اپنی امیدوں اور دعاوں کا مرکز صرف اللہ تعالیٰ کو بنانا ہے خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے سوال اور امیدیں نہیں کرنی مخلوق سے سوال